ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا امریکہ بارڈرز بندش میں توسیقی حمایت کرتا ہوں پریمیر ڈک فورڈ کہتے ہیں کہ ریٹیلر شاپس کھلوانے کی خواہش تھی لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے چیف میڈیکل آفیسر کے مشورے پر عمل کرنا ہے ہماری معیشت اور فلاہ و بہبوس سمندری تحافظ سے وابستہ ہے جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ ہم پائیدار بحری تحافظ کے حوالے سے جامع حکمت عملی تیار کرنے کے لیے پر عظم ہیں پہلے کس کو قطرے پلائے جائیں فیڈز نے اپنی سفارشات مرتب کر لی ویکسینیشن کے پہلے مرعلے کے لیے چار گروپس کو ترجیح دی جائے گی کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ نواسی ہزار سات سو پچھتر ہو گئی دنیا بھر میں کرونا کے چار کروڑ انچاس لاکھ پچھانوے ہزار تین سو پچاس مریض سہتیاب ہو چکے اور ایک کروڑ تراسی لاکھ نو ہزار ایک سو اکیاون زیر علاج ہیں امریکہ کے سابق قومی سلامتی مشہیر نے ٹرمپ سے آئین محتل کر کے مارشاللہ لگانے اور فوج سے دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ ایٹمی مہائدے کو پھر سے بحال کرنے کا اشارہ دے دیا جو بائیڈن نے شرط رکھی ہے کہ اس کے لیے ایران کو جہوری مواد کی زخیرہ اندودی کی سرگرمیوں کو چھوڑ کر مہائدے پر عمل کرنا ہوگا امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کرنٹینہ مدت میں کمی کر دی گئی کرونا ٹیس منفی آنے والے لوگ کرنٹینہ سے سات روز بعد باہر آ سکتے ہیں کتے سے کھیلتے ہوئے جو بائیڈن کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا ڈاکٹروں نے نمتقب صدر کو مخصوص قسم کا جوتا پہننے کا مشہورہ دے دیا ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے کینیڈا امریکہ بارڈرز بندش میں توسی کے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹرودو کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے پریمیر ڈاک فورڈ نے کینیڈا امریکہ بارڈرز بندش میں توسی کے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹرودو کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے پریمیر ڈاک فورڈ کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا امریکہ سرحد بندش میں توسی کے وفاقی حکومت کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں وزیر آدم جسٹن ٹرودو نے تجویز پیش کی کہ مستقبل قریب میں سرحدوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی جب تک دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین پر قابو نہیں پا لیا جاتا علاوہ آزی پریمیر ڈاک فورڈ نے تمام ریٹیلرز کو سخت ایس او پیس کے ساتھ کھولنے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا ہے پریمیر ڈاک فورڈ کا کہنا ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں صرف ریٹیلرز شاپس کو کھولنے کی اجازت دیتا لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں چیف میڈیکل آفیسر کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا کینیڈا نے دوہزار تیس تک تیس فیصد سمندری پانی کا تحافظ مچھلیوں کے زخیرے کی بحالی پلاسٹک کو کم کرنے اور سمندری استحقام کا پائیدار منصوبہ تیار کرنے کے بین الاقامی علامیے پر دستخط کر دیئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا نے دوہزار تیس تک تیس فیصد سمندری پانی کا تحافظ مچھلیوں کے زخیرے کی بحالی پلاسٹک کو کم کرنے اور سمندری استحقام کا پائیدار منصوبہ تیار کرنے کے بین الاقامی علامیے پر دستخط کیے ہیں وزیر عظم جیسٹن ٹوڈو نے کہا کہ ہماری معیشت اور فلا بہبود سمندری تحافظ سے وابستہ ہے اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اسی لیے ہم بین الاقامی اقیانوس پینل کے رہنماؤں میں ساتھ مل کر کام کرنے اور نیلی معیشت کی ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کے لیے پوراظم ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عالمی اہداف کو حقیقت میں بدلنے میں مزید عالمی رہنماؤں اور دیگر شراکتداروں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں پائیدار بحری معیشت کے لیے آلہ سطحی پینل کی حمایت کرنے والے دوسرے ممالک میں نوروے، آسٹریلیا، جاپان، گھانا، انڈونیشیا اور چلی شامل ہیں خیال رہے کہ تاریخی طور پر بحر کا ایجنڈا کبھی بھی بین الاقوامی سطح پر مرکوز اور مربوط نہیں رہا ہے کینیڈا کی ویکسین ایڈوائزری کمیٹی نے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے سفارشات مرتب کر لی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی ویکسین ایڈوائزری کمیٹی نے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے سفارشات واضح کرتے ہوئے بتایا کہ تجویز کردہ چار گروپس کو پہلے مرحلے میں ترجی دیں گے ان چار گروپس میں وہ افراد شامل ہوں گے جن میں اس بیماری سے شدید موت کا خطرہ ہو زیادہ بڑے لوگ ضروری کارکنوں جن کی زندگیہ کام کے دوران خطرے میں ہوں کو ترجی دی جائے گی ڈاکٹر کیرولن نے تذدیق کی ہے کہ سفارشات ویکسین کی مقدار محدود تعداد میں ہونے کے باعث مرتب کی گئی ہیں پی ایچ ایسی کی جانب سے نومبر کے آخر میں اس بات کی تذدیق کی گئی تھی کہ کینیڈا مارچ دوہزار اکیس کے آخر تک چھے لاکھ ویکسین کے خوراکے وصول کر سکتا ہے لیکن اس کا انحساب ہیلک کینیڈا کے ذریعے پہلے باقاعدہ منظوری کی تکمیل پر ہوگا وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ویکسین کی ترسیل کے حوالے سے حکومت اور صوبوں کے ماں بین مشاورت کا عمل جواری ہے وزیر سہت کے مطابق علاقائی آبادی کی بنیاد پر ترجیحی فہرستوں کو بہتر بنانے میں بندت ملے گی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار تین سو پچیس ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ نواسی ہزار سات سو پچھتر ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پارہ ہزار تین سو پچیس ہو گئی کیوب ایک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموع کیسز کی تعداد ایک لاکھ پینٹالیس ہزار باسٹھ ہو گئی ہے جبکہ صوبے ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار نو سو بائس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار چھ سو اٹھانوے ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک سٹھ ہزار ایک سو انتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پانچ سو ایک سٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چونتیس ہزار سات سو اٹھائیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیک ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چار سو انتر ہے امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں دو لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ امبات اور ایک کروڑ تنتالیس لاکھ چودہ ہزار دو سو پینسٹھ سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اس حوالے سے مدی جانتے ہیں عالمی بابا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں چھے کروڑ انچاس لاکھ چار ہزار سے زائد افراد متاثر اور پندرہ لاکھ چار سو چون امبات ہوئی ہیں دنیا میں کرونا کے چار کروڑ انچاس لاکھ پچانوے ہزار تین سو پچاس مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں اور ایک کروڑ چوراسی لاکھ نو ہزار ایک سو اکیاون زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں دو لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو سرسٹھ امبات اور ایک کروڑ تینٹالیس لاکھ چودہ ہزار دو سو پینسٹھ سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں بھارت کروڑا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امبات کی تعداد ایک لاکھ اٹیس ہزار چھے سو ستاون اور پچیانوے لاکھ چونتیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کروڑا سے ہونے والی امبات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوہتر ہزار پانسو اکتیس امبات کی مجموعی تعداد ایک تالیس ہزار چھے سو ساتھ ہے فرانس میں بائیس لاکھ چوہالیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور ترپن ہزار آٹھ سو سولہ جان کی باز ہی ہر چکے ہیں اسپین میں سولہ لاکھ بیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ پیتالیس ہزار سات سو چاراسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں برطانیہ میں سولہ لاکھ بیاسی ہزار کروڑا کیسز اور انسٹھ ہزار چھے سو نانوے امبات ریپورٹ ہوئی ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں اکتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امبات پانچ ہزار نو سو انیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو بہتر تک جا پہنچی ہے امریکہ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلین نے صدر ڈونٹ ٹرمپ سے آئین موطل کر کے مارشاللہ لگانے اور فوج سے دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے سابق قومی سلامتی مشیر مائیکل فلین نے صدر ٹرمپ سے آئین موطل کر کے مارشاللہ لگانے اور فوج سے دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا مائیکل فلین نے دائیں بازو کے گروپ کی پریس ریلیس کو ری ٹوئٹ کیا ہے جس میں گروپ نے امریکی صدر سے ملک کا آئین آرزی طور پر موطل کر کے فوج بلانے اور فوج کے نگرانی میں صدارتی انتخابات کے دوبارہ انعقاد کا مطالبہ کیا اور با صورت دیگر ملک میں خانہ جنگی ہونے کا خطرہ بیان کیا ہے واضح ہے کہ امریکہ کے دو ہزار سولہ کے صدارتی انتخابات میں روس سے رابطوں میں ملاوث سابق قومی سلامتی مشیر مائیکل فلین نے گزشتہ ہفتے امریکی صدر سے خصوصی معافی حاصل کی ہے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو پھر سے بحال کرنے کا اشارہ دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں غیر ملکی خبر رسائدارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی مدت میں اگر ایران ایٹمی معاہدے پر سختی سے عمل درامت کرنے کو تیار ہوتا ہے تو امریکہ دوبارہ سے ایٹمی پروگرام بحال کر دے گا نیجی ٹی وی کے انٹرویو میں جو بائیڈن نے شرط رکھی ہے کہ اس کے لیے ایران کو جوہری مواد کی زخیرہ اندوزی کی سرگرمیوں کو چھوڑ کر محاہدے پر عمل کرنا ہوگا اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو سعودی عرب، ترکی، مصر اور دیگر ممالک پر ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا شدید دباؤ قائم ہو جائے گا رپورٹ کے مطابق بائیڈن سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ ایران جوہری محاہدے کے حوالے سے اپنے خیالات پر قائم رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے لیکن کوشش کی جائے گی دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کو آگے کی بات چیز سے قبل اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عمل کرنا ہوگا واضح رہے کہ صدارتی مہم کے دوران بھی امریکی نامنتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ محاہدے کو پھر سے بحال کرنے کی بات کی تھی امریکہ کے ڈیزیز کنٹرول سینٹر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تنہائی اختیار کرنے کی مدت میں کمی کر دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے ڈیزیزز کنٹرول سینٹر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تنہائی اختیار کرنے کی مدت میں کمی کر دی سی ڈی سی کے مطابق کرونا وائرس منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے چودہ روز کا قرنٹینہ بہترین طریقہ ہے تاہم ایسے متاثرہ افراد جن میں کوئی علامات ظاہر نہ ہو وہ دس روز بعد اور جن میں علامات ظاہر نہ ہو اور ان کا کرونا ٹیسٹ بھی منفی آ جائے وہ لوگ کرنٹینہ سے سات روز بعد بہر آ سکتے ہیں ڈیزیزز کنٹرول سینٹر نے اس سے پہلے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے چودہ روز کا کرنٹینہ تجویز کیا ہوا تھا امریکی صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے جو بائیڈن کے پیر میں کتے سے کھیلتے ہوئے فریکچر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ذاتی مالج نے کئی ہفتوں تک مقصود جوتہ پہننے کی ہدایت کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق نومنتخب صدر جو بائیڈن اپنے گھر میں کتے سے کھیلنے کے دوران گر پڑے جس کے باعث دائی بازو کی دو ہڈیوں میں فریکچر ہو گیا نومنتخب صدر جو بائیڈن کے ذاتی مالج ڈاکٹر کیون اوکنر نے فریکچر والے پاؤں میں مخصوص قسم کا جوتہ پہننے کا مشورہ دیا ہے جو بائیڈن کے مالج کیون اوکنر نے مزید بتایا کہ ابتدائی ایک سرے میں فریکچر واضح نہیں ہوا تھا لیکن درد میں مسلسل اضافے کے باعث سٹی سکین کیا گیا جس میں فریکچر کے نشاندہ ہی ہوئی ہے واضح رہے کہ نومنتخب جو بائیڈن کے پاس دو پالتو کتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت بتاتے ہیں جن میں سے ایک دو سالہ جرمن شیفرٹ کتے کے ساتھ کھیلتے ہوئے پاؤں میں فریکچر ہو گیا اس کتے کا نام میجر ہے تیگ ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مذید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے تیگ ٹی وی موسیقی